اساملی کو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان رات کے اس وقت میں دلسہ گاہ کے بلکل پاس موجود ہوں راول پنڈی سے پاکستان طریقے انصاف کے کرکنان پہنچے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کل دلسہ ہوگا نہیں ہوگا کیا جذبہ ہے کیا جنون ہے ایک طرف پولیس ہے جس نے دلسہ گاہ کو نو گوئی ریا قرار دے دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے دلسے کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں کیا تیاریاں ہیں پولیس کی دوباری نفی موجود ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فارم فورٹی سیون کی جو گورنمنٹ ہے مریم بی بی اور اس کے جو چاچو ہیں انہوں نے اپنے عواریوں کو یہاں پہ بیجا ہوا ہے اور جلسہ گاہ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی حکم سے یہ قبضہ جو ہے نا یہ یہ کلم برپور طریقے سے چڑھائیں گے اور ایک ایسی تعداد میں آئیں گے اور میں آپ کو اس میڈیا کے توصل سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ترنول کا اریہ ہے یہاں پہ پورے پنجاب میں ہزاروں کی تعداد سے یہاں پہ لوگ پہنچ چکے ہیں کوئی کسی کے گھر میں ہے کسی نے ہٹل پہ کمرے لے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کل ایک بہت بڑا ٹوینٹی ٹوینٹی میچ ہونے جا رہا ہے اور ایسا میچ ہوگا اس میچ میں انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان تیری کے انصاف کی ہوگی یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک صرف سیمپل ہے یہ سیمپل ہے باقی آ رہا ہے سارا کچھ انشاءاللہ تعالی اتنی تعداد میں آ رہا ہے کہ آپ کے سوچ سے بھی بہت بڑا کافلہ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی خیبر پختون خواہ سے جو ہماری لیڈرشپ ہے وہاں کی اس کے ان کی قیادت میں آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ جو آج انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا ہوئے یہ ہمارا جو ہے نا یہ ہمارا گرونڈ ہے اس پہ ہم کھیلیں گے انشاءاللہ اور اس قبضے کو کل چھڑوا کریں گے انشاءاللہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ شروع ہو چکا ہے جلسہ جو لوگ لوگ سوال کریں جلسہ ہوگا نہیں ہوگا کیا جلسہ تو اس دن سے شروع ہوگا تھا جب خان نے للکار دی خان نے جب پکار دی تو عوام نے للکار دی اسی دن سے ہمارا جلسہ شروع ہوگیا ہے ہم برپور تیاریوں کے ساتھ ہم نے اپنا جو ہوم ورک ہے ہم نے وہ کمپلیٹ کیا ہوئے صرف ہم نے کل اپنا جو ہوم ورک ہے وہ ہم نے شو کروانا ہے کہ ہم نے کیسا ہوم ورک کی ہے اور انشاءاللہ ایک برپور شکریہ دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچھے آپ کو یہ بری بری کرینے نظر آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سیمپل ہے اصل جو کام ہے وہ ہیبر پہتونہ کے لوگ کل آپ کو دکھائیں گے کس طرح ہاں وہ جلسے کے حوالے سے کیا جذبہ ہے کیا جنون ہے اور پنڈی کے لوگ اسلامباد کے لوگ کتنی تعداد میں آئیں گے سر جلسہ تو شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ صبح جو ان کی غلط فہمیاں غلط فہمیاں اچھے طریقے سے دور کریں گے باقی ان لوگوں نے جو ریکاوٹے لگائیں ہیں سب کوئی لگائیں ہیں صبح ان کو بھی پتا چل لے گا کہ خان کے چانے والے کہاں کہاں سے ہیں ابھی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ترنول اسلامباد کے ارئے میں جتنے بھی ہٹلز بگا رہے ہیں سب یہ فل ہو چکے ہیں لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور باقی یہ پیچھے آپ مشنری اگر کیمرہ میں نے یہ ٹریلر ہے فلم صبح پوری نہیں دکھائیں گے ان چھالچی فلم دکھائیں گے باقی ان کی غلط فہمیاں دور کریں گے آپ بتا رہے تھے کہ آپ قید بھی رہے ہیں جی سر میں سات مہینے جیل رہا ہوں سات مہینے تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی جن یہ سات سال بھی مجھے رکھتے نا تو میرے دل میں خان صاحب کے محبت یور بڑھتی رہی ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ خان صاحب کے میں نے جیل بھی کٹی الحمدللہ میرا حنصلہ پس نہیں ہوا اور صبح جو ہے کہ ان کو پتا چل لے کہ خان صاحب کے چاہنے والے کہاں کہاں سے نکلتے ہیں جلسہ کیسا ہوگا جلسہ انشاءاللہ ان کی سوچ سے اچھا ہوگا جلسے ہوں گے یہاں پہ جلسہ نہیں جلسے ہوں گے آئی جی پی روڈ پہ لہذا جلسہ ہوگا کشمی رائیوے کے اوپر لہذا جلسہ ہوگا ترنول میں لہذا جلسہ ہوگا جی ٹی روڈ کے اوپر لہذا جلسہ ہوگا یہ تو انہوں نے گرونڈ پہ قبضہ کر کے یہ وہ بندر والا کام ہے وہ بندر کو کلاری دے دی تھی وہ درخت کاٹا تھا درخت میں اسے اپنا پاؤں خود ہی پسا دیا اب انہوں نے یہ جو کام کیا نا یہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاری ماری ہے اور کال انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں جگہ جگہ پورے راولپنڈی شہر اور اسلامباد کے جروہ جو شہر ہیں ان دونوں میں انشاءاللہ تار بہت جلسے ہوں گے اور پوری دنیا دیکھیں گے انشاءاللہ تار بہت شکریہ نوجوان کچھ کہنا چاہیں گے آپ بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جلسے کی چاند رات ہے اور آپ کے چینل کے توصل سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جہاں پہ بھی آپ لوگ ہیں اور ہماری ویڈیو کو سن رہے ہیں ہمارے میسیج کو سن رہے ہیں آپ لوگ آئیں انشاءاللہ ایک کامیاب ترین جلسہ ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ خان کی پکار پہ عوام کی للکار ہوگی بہت شکریہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انتظامات ہیں یوتھ ونگ کے نارتھ ریجن کے پریزیڈنٹ ہے نارتھ ریجن کا بہت اہم کردار ہوگا جنرل سیکٹری اور پریزیڈنٹ ان سے بھی بات کرتے ہیں بھی یہاں پہنچے ہیں آہ جی سلام علیکم شباہ صاحب آپ یوتھ ونگ کے نارتھ ریجن کے پریزیڈنٹ ہے اور یہاں سامنے ہی جلسہ ہے پولیس کی باری نفری بھی آپ نے دیکھی ہے کل یوتھ ونگ کا کیا کردار ہوگا کیونکہ ان کی تو پوری تیاری ہے جو دیکھنے کو مل رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی تیاری ہے ہماری بھی برگور تیاری ہے اور یوتھ ونگ کل فرنٹ سے لیڈ کرے گی انشاءاللہ کل جو پچیس مئی کو جس طرح ہم نے راستے کھلوائے تھے اسی طرح یوتھ فرنٹ سے لیڈ کرے گی ہم نے عدالتوں کو فیصلہ ماننا ہے عدالتوں نے ہمیں اجازت دی تھی کل انشاءاللہ ہر صورت جو ہے نا وہ چلسہ ہو کے رہے گا اگر یہ روکیں گے تو پھر ہم مقابلہ بھی ہوگا اگر یہ روکیں گے شیلنگ بھی ہوئی تو پھر ہم بھی انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے بہت شکریہ دیکھیں جی نوجوان تیار ہنجل سے کے لیے اور یہ رات کے اس وقت کا منظر ہے نوجوان پہنچ رہے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آپ ڈیٹ دیتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ